موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جٹ پڑ بڑی چٹا خیدار مزے دار سی پانی پھلکی بناتے ہیں جی بلکل پانی پھلکی وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکراب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو دیکھیں یہاں ہمارے پاس چھناوا ایک کپ بیسن ہے اس میں اب ہم ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون نمک کوٹر ٹی سپون حلدی اور آدھا ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر دارہ فلیور دیں گے تو مدے کی لگے گی اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے چھوٹی چھوٹکی بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈا چھوٹی چھوٹکی چھوٹی چھوٹکی بار بار اس لی کہہ رہی ہوں کہ اگر بڑی چھوٹکی ڈالی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ فرائے کرنے میں آئل بہت رہ جائے گا اور نہیں ڈالیں گے تو اس میں سکنگ کی جو کیپیبلیٹی ہوتی ہے جو اندر جب بنی بھی ہوتی ہے وہ اتنی نہیں آئے گی تو یہ فائدہ ہے لیکن چھوٹی چھوٹکی اس کو ملا لیتے ہیں اور بیسن شنوہ لینے سے کیا ہے کہ مہنت کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ کیونکہ گھٹلی بننے کے چانسز ہی نہیں ہوتے ہیں چلے یہاں دیکھیں میں پاس ایک کپ پانی ہے پانی ڈال ڈال کے اس کا ایک گھول بنا لیں گے جسے پھلکیوں کا بناتے ہیں اب بتاؤں گی کہ پانی کتنا گیا یہ اتنی مزے کی لگتی ہے خاص ہوسے جنہیں پانی پوری میں انٹرسٹ ہے نا انہیں تو پانی کھلکی میں بڑا انٹرسٹ ہوگا ایک تو لو ان کیلریز کیونکہ دہی وغیرہ بھی کٹ گیا اور اس میں کوئی خاص کچھ چیز جانی رہی ہے بجٹ فرینڈلی تو بے پناہ ہے اور کراوڈ پلیزنگ سب بڑے مزے سے کھائیں گے اب بڑے سستے ہستے میں بڑے کچھ ہو جائیں گے ہماری یہ سب کو بہت پسند ہے سپیشلی میری حبی کو تو بہت ہی پسند ہے اب یہ دیکھیں گھول تو بن گیا اس طرح کا گھول بنا ہے کہ لو اور یہ اس طرح سے گر رہا ہے اب اس کو بیسکلی ہمیں لائٹ ویٹ کرنا ہے اس میں ایر بھرنی ہے تو جتنا پھٹیں گے اتنا بیس رزلٹ آئے گا اب آپ کو پتا ہے میں بڑی کام چور ہوں ایسی چیزوں میں شورٹ کٹس دھومتی رہتی ہوں تو اگر آپ چاہیں تو اس کو لگاتا ہے ہاتھوں سے پھٹے ہیں یا چمچ سے پھٹے ہیں یا یہ ویسک کی مدد سے پھٹے ہیں اور میں جو ہوں یہ ایک بیٹر لے لیتی ہوں اور اس سے جلدی ہو جائے گا اور یہاں ہم نے پانی یوز کیا ہے آدھا کپ دیکھیں جیسے جیسے پھٹتا جا رہا ہے بیسن کا کلر تھوڑا تھوڑا لائٹ ہوتا جا رہا ہے اور ویٹلیس بھی ہوتا جائے گا پھولا بھا بھی لگتا جائے گا تو یہ اس طرح سے پتا چلے گا کہ بھرک ہو رہا ہے تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح طرح سے پھٹ گیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک برطن میں پانی لے لیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے اوپر تھوڑا سا بیسن گرائیں گے اگر فلوٹ کر گیا تہر گیا اس کا مطلب سہی پھٹا ہے اور اگر نہیں ہوا ہے تو تھوڑا سا اور پھٹیں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا لیتے ہیں اور یہ اس طرح سے ڈالیں گے تو یہ تہر رہا ہے تو اس کا مطلب ہم نے صحیح کام کیا ہے تو بس اب اس کو ہم تھوڑا دیر کے لیے ریس دیں گے تھگ گیا ہے نا بچارہ اس نے کام کیا ہے ریس دینے سے مزید اچھا ہو جائے گا بیٹر تو کور کر دیتے ہیں تو چلیں اس کو کنارے پہ کرتے ہیں اور اب بنائیں گے جٹ پٹ چٹ پٹا سا اس کا پانی تو یہاں دیکھیں میرے پاس ایک ٹیبل سپون سیڈلیس جو ہے وہ املی تھی تو ایک ٹیبل سپون میں نے لی اور اس میں آدھا کپ پانی ڈالا اور اس کو میں نے بھگو دی تو میں اس کو ڈال دوں گی اپنے بلینڈگ جار میں اور اب اس میں چٹ پٹے سے مسالی جائیں گے جو کہ کچھ یوں ہے ایک ٹی سپون شکر ہلکا سا سویٹنس آئے گا تو بیلنس ہو جائے گا ساورنس کا ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ ایک ٹی سپون ریگلر نمک آدھا ٹی سپون کالا نمک آدھا ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ آدھا ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر یہ سب چلا جائے گا اس میں اور اب اس میں ڈالیں گے ایک یہاں دیکھیں میرے پاس ہری مرچ ہے جو کہ میں نے باریک باریک کٹ لیے ایک انچ کا ادھرکا ٹکڑا ہے جس کو اس طرح سے چھوٹے ٹکڑے کر دیے ایک ٹیبل سپون کے آس پاس کچھ پتے پودینے کے ہیں اور دو ٹیبل سپون کے آس پاس ہر ادھن یہ ہے یہ بھی ڈال دیں گے آہا ابھی سے ہی خوشبو آ رہی ہے پودینے کی اور اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ پانی آدھا کپ تو املی میں تھا آدھا کپ بھی ڈال داتے ہیں اور اس کو باریک سا پیس لیں گے چلے یہ دیکھیں باریک سا اگدم پیس گیا ہے تو یہاں ہمارے پاس چار کپ پانی ہے جو کہ دیکھنے میں لگ نہیں رہا ہے کہ ہے مجھے خود کو بھی ڈالنے کے بعد دھوکہ ہو رہا تھا کہ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ اس بول کی ڈیزائن ایسی ہے کہ لگ ہی نہیں رہا ہے لیکن جب ڈالیں گے تو پتہ چلے گا تو اس میں یہ اب ہم ڈال دیں گے اپنی پسیوی چٹنی ہے نا پانی یہ اب آپ اس پوائنٹ پر چک کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو نمک کم لگ رہا ہے مرش کم لگ رہی ہے یہ سٹرونگ پسند ہے یہ لائٹ پسند ہے تو پانی ایڈ کر سکتے ہیں you are your own boss جو دل چاہتا ہے وہ آپ کریں چلے اس میں کام کرتے ہیں تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں پانی اور یہ دیکھیں یہاں بھی بہت سارا لگاوا تو یہ لے لیتے ہیں یہ کلین بھی ہو گیا اور اب اس میں ڈالیں گے ہم کچھ ہرہ دھنیا پودینہ تھوڑا سا کٹاوا تو یہ دو ٹیبل سپون کے آس پاس ہرہ دھنیا ہے اس کو ڈال دیں گے تھوڑا سا توڑ کے تاکہ خوشبو آئے مزیدار لگے ایک ٹیکچر آئے اور یہاں پودینہ ہے ایک ٹیبل سپون کے آس پاس یہ ڈال دیں گے اس سے خوشبو بڑی اچھی سی آئے گی یہ لائیں گے اتنی شاندار خوشبویں آ رہی ہیں اور یہاں دیکھیں ہم نے تیل رکھا ہے چولا آن ہے اور میں بتاتی ہوں ہمیں میڈیم ہائی چاہیے فلیم تو سٹک جب ڈالیں گے تو یہ جو ببل جو ہے وہ آ رہے ہیں لیکن ڈالتے کے ساتھ لائک پریزی نہیں آ رہے ہیں لیکن اچھے خاصے آ رہے ہیں سائیڈ میں تو یہ میڈیم ہائی ہے بیسکلی فلیم تو اب اس میں ہم پھلکیاں ڈالیں گے پھلکیاں کو ایک مرتبہ چیک کر لیتے ہیں کہ کیا حال ہے کبھی کبھی کیا ہوتا بیسن رکھا ہوا تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا تو ایک آدھ بون پانی ڈالنی ہو ضربت ہو تو ڈال سکتے ہیں چلے چیک کرتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہے جو کہ بلکل صحیح ہے اگر آپ کا اس سے گاڑا ہو تب آپ اس میں ایک آدھ بون پانی ڈال کے پھٹ لیجئے گا تو چلے ڈالنا شروع کرتے ہیں تو بس میڈیم سائز کی بناتے ہیں آپ چاہے تو چھوٹی بنایا ہے بڑی بنایا ہے میڈیم بنایا ہے آپ کی مرضی your own boss تو بس اس کا اچھا سا کلر آ جائے گا جب تک فرائی کر لیں گے اور یہ جو باریک باریک سائیڈ میں ہو رہا یہ جب جاتے ہیں اندر پانی میں تو ایک الگ ٹیکچر دیتے ہیں اور جو گول گول ہوتے ہیں اس کا ٹیکچر الگ لگتا ہے بڑے مزے کی لگتی ہے کیونکہ وہ باریک ہوتی ہے تو ہلکی سی الگ چوئی ٹائپ کی لگتی ہے تو یہ ہماری لاز بھی جا رہی ہے سب کو ہلا لیتے ہیں پورن ڈالتے کے ساتھ جب وہ کریں گے تو میسی ہو جائے گا تھوڑے دیر ایک ڈیرڈ منٹ کے بعد کریں گے اب اس کا ہلکا سا براؤن کلر ہوگا جب نکال لے گا اور عام طور پر کیا دہی پھولکی جب بناتے ہیں اسے ہم نکالتے ہیں اور پھر پانی اڈالتے ہیں پھر اس کو بھگو کے تھوڑا نچوڑ کے اور پھر دہی میں ڈال دیتے ہیں اب یہ تو پانی پھولکی ہے اور ہم نے جو سوڈا ڈالا ہے وہ اتنا مائنر ڈالا ہے اس کو پھولانے کے لیے ڈالا ہے لیکن اس میں تیل بلکل بھی سوک نہیں ہوگا تو بیس طریقہ یہ ہے اس کو اور مزیددار بنانے کے لیے کہ اس کو آپ ڈائریک ڈالیں اسی چٹپٹے پانی میں کیونکہ اس کے اندر وہ جو سوک ہوگا وہ عام پانی نہیں ہوگا یہ والا پانی ہوگا ہے نا بانتے آپ تو چلے چولے کو کرتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں اب بتائیں کیسا چٹپٹہ ہو جائے گا اور اس کو ڈبو دیں گے تو جیسے دہی پیتا ہے نا ایسے یہ تھوڑا سا پیئے گا اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی پیاز تو یہ اوملٹ کٹ میرے پاس پیاز ہے میرے ہزبند کو اوملٹ کٹ پسند ہے اور مجھے لچے والی پسند ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ کومبینیشن کر دیتی ہوں تاکہ دونوں خوش اور سنا کو ہر چیز پسند ہے تو بس پانچ منٹ میں ملتے ہیں میرا پانی جو تھا وہ وہ نومل ٹیمپریچر کا تھا لیکن اس میں تھنڈا بھی بڑا اچھا لگتا ہے ہم آئی ہیں اس میں نومل ٹیمپریچر کا اچھا لگتا ہے اور پانی پوری میں تھنڈا اب آپ کی مرضی ہے آپ کو جو یوز کرنا ہو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ٹرائے کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ لگ کیسا رہا ہے اے میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے تھیر سارا پانی لوں گی اور آپ کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسی رہی ہے اندر سے بھی یہ دیکھیں کیسے سوفلی ٹوٹی ہے اور اندر سے دیکھیں کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں سارا پانی جو ہے وہ اندر بھر گیا ہے چٹ پٹاسا اے طریقم م smell خاتل آنا خطرbaby آپ نے دیکھا اندر ایسے بھوٹا چٹ پٹھا پانی اور اس کی وجہ کیا ہے کوئی تک چ Birth سوڑا پھولایا کیونکہ ہم نے اسے لکوٹ کو اندر جانے کے لیے جگہ دینی تھی جال بنانا تھا زیادہ ڈالیں گے گریسی ہو جائے گی نہیں ڈالنا اور پھر پانی میں نہیں ڈالیں چٹ پٹے پانی میں ڈالیں یہ آپ لوگوں کے لیے مار ڈالا پانی کی خوشبو پیاس کا کرنچ پھولی پھولی ایک دم بھری بھری چٹ پڑی سے نہ زیادہ کھٹا ہے نہ زیادہ تیکھا ہے نہ زیادہ میٹھا ہے پر فیکٹ ہے مائن بلوئنگ برانہ بنتا ہے آپ چکلی جگہ جس پوزیشن میں میں نے کہا تھا پانی ایڈ کرنا تو ایڈ کر دیں پانی رہنے دینا تو رہنے دیں سب کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے نہ اس میں کتنا سرونگ پسند ہے تو جلدی جائے بنائے خوب مزے کریں دھمال مچا دیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل پانا مزیدار رسیپی کے ساتھ لیوال بائی اللہ حافظ